بارانِ رحمتِ رمضان بہت اچھا کلر بھی پہنے ہوئے اور ظاہر ہے یہ سبز کلر جو ہے وہ سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہے بہت اچھے آج آپ ہمیشہ کی طرح لگ رہے ہیں لیکن آج جو نسبت کلر کی آپ نے رکھی ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم کئی دن سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ظاہر ہے مصروفیات ان کی ہیں اور آج چونکہ آج اس ٹرانسمیشن میں یعنی دوہزار بیس رمضان کی ٹرانسمیشن میں پہلی جو تشریف آوری ہے وہ میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب جواد عبدی صاحب سامنے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیلیت ہیں ایک سال بعد جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن کے پریٹ فارم پر آپ سے ملافت ہوا ہے پہلے سال تھی بہت اچھا لگا تھا پہلے سال بھی اور آج بھی امید ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے اور تیسرے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان بن خرشید صاحب لائرہ آپ جانتے ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہماری ٹرانسم ایک تو اس ذکر کی وجہ سے رونک پھر ان کی آواز میں جو لانے تاثیر دی ہے تو میں چاہوں گا کہ سوال کئی ابتدا کریں اگر آپ اجازت لیں ہمارا ٹاپک ہے آج کا بدلہ بدلہ لینے والوں کے لیے اس نام میں کیا کہا گیا عبد الرزیز صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدلہ لینے یا نہ لینے کے اعتبار سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکامات ہیں ان کو اسی آیاء مبارکہ کی روشنی میں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو ہمارے قاری محمد نومان صاحب نے تلاوت کی جزاؤ سییت سییت مثلوہ فمن آفا واصلح فأجرہو آلاللہ ان اللہ لا يحب الظالمین بدلہ لینے یا نہ لینے اس سے متعلق قرآن پاک کی آیاء مبارکہ میں بتایا گیا کہ جس نے برائی کی اس برائی کا بدلہ اس سے مثل اتنا ہی مواخذہ کرنا یا اتنا ہی اس کے ساتھ زیادتی کرنا ہے لیکن اس کے بعد فرمایا فمن آفا واصلحہ اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے فاجرہو آلاللہ تو اس کا عجر اللہ تب العزت کے پاس ہے ان اللہ لا يحب الظالمین اللہ رب العزت ظالموں کو معاف نہیں فرماتا ظالموں کو پسند نہیں فرماتا ان سے محبت نہیں کرتا یہاں پر دو باتیں ہیں ایک تو ہے معاف کر دینا ایک ہے برائی کا بدلہ اس کے مثل ہے یعنی کسی شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی یا کسی کے ساتھ بھی اس نے ظلم کیا اب اس سے بدلہ لینا ہے بدلے میں اتنی ہی زیادتی اس کے ساتھ کرنا ہوگی جتنی اس نے کی اگر اس سے زیادہ کسی نے کر لی ہوتا یہ ہے کہ کسی نے مجھے ایک بات کہی میں آگے سے اسے دس باتیں کہہ دیتا ہوں کسی نے مجھے تھوڑی سی تکلیف دی میں اس سے بدلہ لینی کی طاقت اور قدرت رکھتا ہوں تو میں اس کے مقابلے میں کئی زیادہ اسے تکلیف دیتا ہوں تو اس سے منع کیا گیا فرمایا اگر کسی نے بدلہ لینا ہی ہو اور اللہ سے عجر کی توقع رکھے اللہ اسے بہترین عجر دینے والا ہے اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا آپ نے قسم کا کر دو بات ارشاد فرمایا کہ صدقہ رزق کو بڑا دیتا ہے میں اس پر قسم کھاتا ہوں رزق اس سے کم نہیں ہوگا بلکہ بڑے گا بظاہر اگرچہ وہ خرچ کرنے سے کم ہوتا لگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اس میں برکر ڈال دے گا دوسری چیز فرمایا جو شخص طاقت رکھتے ہوئے بدلہ نہ لے بلکہ معاف کر دے تو اس سے اس کی عزت گھٹی نہیں بلکہ بڑھتی ہے اللہ اسے عجر اور برکت عطا فرماتا ہے اس کی شان عزت کو بڑا دیتا ہے ایسے ہی قدر قدر مولا علیہ وسلم کا ایک کال یاد آگیا آپ کی اس بات سے کہ مولا علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کی برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ بلکل ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ اور اہل بیت اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی صیرت سے بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے ایک تو ہے کہ بدلہ نہ لینا معاف کر دینا اور اس سے بھی افضل یہ ہے کہ برائی کرنے والے کے ساتھ آپ بلائی سے پیش ہیں ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کو آپ دیکھیئے مکی زندگی میں تیرہ سال عقائد والم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر گزارے اور اس میں بے شمار زیادتیاں کی گئیں صحابہ اکرام کے ساتھ اہل بیت اکرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور وہ تیرہ سالہ عرصہ جو ہے وہ تنگ کر دیا گیا لوگوں پر بات یہاں تک پہنچی کہ عجرت کا حکم دے دیا گیا کہ اپنی جان مال ایمان کی حفاظت کے لیے مکہ کو چھوڑ دو اچھا پھر وقت بدلا ایک وقت جو آیا آقا عقائد والم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے ایک فاتح کی حصیت سے دوبارہ مکہ میں تشریف لائے اچھا جب مکہ میں تشریف لائے اب طاقت بھی تھی بدلا لینے کا وقت بھی تھا اور سارے مجرم ایک ایک کر کے حرم کے سین میں موجود تھے کہ آج ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جاتا وہ کر سکتے تھے آقا عقائد والم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا رہا آپ چاہتے تو اس دن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا آپ ایک ایک کو پانسی پر چڑھا دیتے اس سے کئی زیادہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں جو انہوں نے کی انہوں نے تو حد کر دی انتہا کر دی زیادتیوں کی لیکن آقا عقائد والم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سب کو معاف فرمایا معافی کا اعلان فرمایا سوائے چند لوگوں کے جن کا جرم تھا توہین رسالت وہ ایک الگ شرعی معاملہ ہے اس پر بعد میں بات کی جا سکتی ہے میں اس وقت افو درگزر کی بات کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی اس دن معاف کر دیا وہ لوگ جنہوں نے قدم قدم پر عذیتیں دی انہیں بھی معاف کیا اور صرف معافی نہیں کیا بلکہ معافی کے ساتھ ان کے ساتھ اچھائی کا برطاو کیا اس نے اخلاق کے پہلے کو نمائی کیا اور تعلیم بھی دی اور اس سے یہ بات جو سیدنا امیر المومنین علی المرتضی کرم اللہ وجل کریم کا اپنے فرمان بتایا کہ برائی کا برلہ اچھائی سے دینا اب مجرم کے ساتھ اس نے سلوک تو نہیں ہوتا زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے آپ نے معاف کر دیا بات ختم ہو گئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نوازا خانہ کعبہ کا جو شخص متبلی تھا جس کے ہاتھ میں چابیاں ہوا کر دی تھی حجرت کی رات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبت اللہ میں نماز پڑھنا چاہی تو اس شخص نے منع کر دی اس نے اجازت نہیں دی اچھا جب فتح مکہ کے موقع پر لوٹے تو وہ شخص اسی دروازے پر چابی لیے کھڑا تھا اور اس کا یہ سمجھنا تھا کہ اب میرے لیے تو معافی نہیں ہوگی کم از کم اس عودے سے تو میں آٹا دیا جاؤں گا اور وہ انتظار میں تھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے چابی لی اور اس کے بعد پھر اس کے ہاتھ پر رکھ دی فرمایا یہ تمہارے پاس رہے گا اور تمہارے بعد تمہاری نسلوں میں منتقل ہوتا رہے گا تم سے یہ کوئی نہیں لے گا برائی کا بدلہ جب اس انداز سے اس نے سلوک اور اخلاق کے ساتھ دیا گیا تو وہ شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام میں داخل ہوا اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا جو شرعی طور پر بدلہ لینے کی اجازت تو ہے لیکن معاف کر دینے کو افضل کہا گیا اور اس پر اللہ رب العزت جو عجر عطا فرمائے گا اسے بیان کیا گیا اور عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم بھی یہ ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ وہ لوگ اٹھ کر جنت میں داخل ہو جائیں جن کا عجر اللہ کے ذمہ کرم گا حساب نہیں لیا جائے گا بہت شکریہ عبدالجی صاحب بہت خوبصورت انداز سے اپنے رمائے فرمئے آپ ہی کی بات سے ایک سوال میرے ذہن میں جو مولانا جواد عبدی صاحب کی طرف لے کے جاؤں گا دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سامنے رکھیں اہلِ بیتِ اتھار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزوات کو سامنے رکھیں ذہن میں رکھیں ذات کو تو ہمیں آنکھ بن کر کے وہی کرنا ہے جو انہوں نے کیا ہے بے شک پہلا تو یہ تہہ ہے ہر مسلمان کے یقیدہ ہے کہ جو رسول نے کیا وہی سنت کی طور پر ہم نے ادا کرنا ہے لیکن اب جب ہم اپنی دین اسلام کی تبلیغ کیلئے کہیں نکلتے ہیں اور یہی والی بات ہم سامنے رکھتے ہیں تو مسلمان تو کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے جی رسول نے کیا تو اس کا مطلب ٹھیک کیا ہوگا لیکن ہم کسی غیر مسلم کے پاس اگر جاتے ہیں دعوت اسلام لے کر اب دیکھیں دعوت دینا ہمارا کام ہے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے تو وہ ایک سوال ضرور کرے گا ہم سے کہ کیا لوجک ہے ایسی کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ معاف کر دیا جائے یعنی جو اللہ کا مجرم ہے اس کو نہیں جو جس کو اپنی ذات کے حالے سے معاف کر دیا جائے اب یہ معاف کرنے کی لوجک کیا ہے یعنی کیوں کہا گا کہ معاف کر دو یعنی ان کی ضرم ہو رہا ہے لیکن معاف کر رہے ہیں وجہ کیا ہے انسان بدلہ تو لے سکتا ہے نا اس کی لوجک کیا ہے وجہ کیا ہے لوجک کیا بتائی گئی ہے اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آج کا عنوان بدلہ نے رکھا اس کی وسط بہت زیادہ ہے اور یہ موضوع کئی جہاد سے ڈسکس ہو سکتا ہے مثلا بدلے سے مراد یا تو شرعی حدود کی بات اگر ہو کے کسی نے ظلم کیا تو اس کے بدلے میں اس سے کیا کیا جائے یا اگر ہم اس موضوع کو مزید وسط دیں تو اپنے روز مرہ کے معاملات میں جو برسل سے خطائیں لغزشیں مسنڈیسٹینڈنگ ہو جاتی ہے جناب ملنا ملانا ختم ہو جاتا ہے مو بنا لیا جاتے ہیں اور تعلق ختم تو میرے جنازے پہ نہیں میں تمہیں جنازے پہ نہیں اگر اس موضوع کو غصت دیں تو یہ بات وہاں تک پھیل سکتی ہے ان کی ذات میں حکمت ہے ان کے ہر عمل میں رسول اللہ رہا گیا اسلام کے حکمت تھی کہ ماف کرنے کو لفظ جاتا کے بزو نہیں کرتے میرے آقاں میرے آقاں ہم تیری گفتگو نہیں کرتے لفظ جاتاں اُن کو ہرگز خدا نہیں ملتا ان کو ہرگز خدا نہیں ملتا جو تری جستجو نہیں کرتے جو تری جستجو نہیں کرتے جو بلائے نبی سے ہوں سرشار جو بلائے نبی سے ہوں سرشار اور کچھ آرزو نہیں کرتے لفظ جاتاں وزو نہیں کرتے یہ ڈاکٹر خالد عباس علی صدی صاحب کا کلام ہے جو کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں اور وہیں یہ جتنے کلام وہ لکھتے ہیں آپ تو جانتے ہیں سنزا جتنے کلام وہ لکھتے ہیں مدینہ منورہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بیٹھ کر لکھتے ہیں زہرِ عطا کا دروازہ وہیں سے کھلا تو ایک اسہ رہن کی کلام میں اور مبشر حاشمی صاحب نیوز اینکر ہیں محروم ان کے والد صاحبیوں کو بتاتے ہیں کہ والد صاحب اس وقت خالد صاحب جائیں وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور کرونا وائرس کے جتنے پیشنٹس ان کو بھی ٹیک کیر کر رہے ہیں تو خدا ان کو سیحت اکم لیتا فرمائے لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے سبز گمبت حجین سبز گمبت حجین دلوں کی مراد سبز گمبت حجین دلوں کی مراد خواہش رنگ و بو نہیں کرتے لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے بہت شکریہ بہت شکریہ عزت افزائی کا بہت شکریہ ناظرین جی اس کلام میں نے افطار میں ہی پڑھا تھا پھر فرمای شاہی کے اس کلام کو دوبارہ پڑھ دیں اس لئے میں نے دوبارہ پڑھ دیں علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عابد رزوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا جباد عابدی صاحب موجود ہیں اور حسان ملخشید صاحب ماروخ نادخان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے بدلہ میں جاننا چاہوں گا رہنمائی حاصل کرنا چاہوں گا ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا ہے مولانا عابد رزوی صاحب یہ بتائیے کہ جس سے کہ آپ نے کہا اب گفتگو چل بھی رہی تھی کہ سنت نبی بھی ہے کہ ماف کرنا زیادہ افضل ہے اور اللہ قرآن میں ارشاہ فرماتا ہے ہم اگر بدلہ لیں تو جتنا اس نے زیادتی کی اتنا ہی بدلہ لیں اگر میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور میں بدلہ لینا چاہ رہا ہوں تو میں اتنا ہی بدلہ لوں گا ٹھیک ہے کہ جتنی زیادتی ہوئی اس کی اجازت ہے چاہے اس بات کی اجازت ہے کہ میرے کسی دوست کے ساتھ کو زیادتی ہو اور میں اس کا بدلہ لوں کیا مجھے اس بات کی اجازت ہوگی اور اگر ہوگی تو اس کا کیا عجر ہے اور اگر نہیں ہوگی اور بدلہ کوئی بندہ لے لے کسی اور کی طرف سے بدلہ تو پھر اس کے لئے کیا ہے کامات بسم اللہ الرحمن الرحیم پران بھئی معاشرے کے حساب سے آپ نے ایک بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ میں اپنے علاوہ اپنے لوگوں کا بدلہ لوں یا نہ لوں اب یہاں پر کچھ ہیں لغزشیں اور کچھ ہیں جرائم اگر میرے ساتھ کسی کا ذاتی معاملہ ایسا ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی خطا ہو جاتی ہے میرے ایک میں زیادتی کر جاتا ہے شریعت نے اجازت دیئے کہ بدلہ لے سکتا ہوں لیکن کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ماف کر دیئے اور دوسرا ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا میرے حق میں زیادتی کی اب اس جرم کی صورت میں تو بدلہ اس سے ریاست لے گی کانون اپنا کام کرے گا یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے کہ میں اٹھ کے بدلہ لوں جیسے ہمارے ہاں لڑائیاں ہو جاتی ہیں کوئی شخص مجھ سے لڑا تو میرا پورا خاندان اس پر آ کے ٹوٹ پڑا تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی ہاں یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو صحابہ اکرام علیہ مردبان کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو اقلی بات ہے بدی بات ہے سمجھ میں آتی ہے کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی مدد کی جائے اس کی خیرخواہی کی جائے اسے ظالم کے ظلم سے بچایا جائے لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے روک دو ماشاء اللہ جب تم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم کرنے سے روک دو آہا آہا اور دین نامی خیرخواہی اور نصیحت کیا ہے وہ سب کے ساتھ کی جائے گی تو ظالم کے ساتھ بئی معنی ظلم کرنا یا کسی دوست کے ساتھ اس انداز سے کڑے ہونا کہ ظالم کو ظلم سے روکنے کی نیت ہو فساد کو ختم کرنا ہو تو پھر بالکل اپنے گھر والوں کی طرف سے اپنے دوستوں کی طرف سے ہم ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن فساد پہلا نہ مقصود نہ ہو بلکہ معاملے کو ختم کرنا مقصود ہو اور آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے سوال کیا تھا علامہ صاحب سے کہ اقلی اعتبار سے کیا لوجک ہوگی معاف کرنا کیوں بہتر ہے یا کیوں ضروری ہے تو جب تک معافی کا تصور ہمارے معاشرے میں نہیں ہوگا ہم ایک بہتر معاشرہ بنائی نہیں سنائے آپ اگر کہیں کہ ہر بندہ بدلہ لے تو پھر بدلے میں تو کبھی بات ختم ہی نہیں ہوگی آپ نے بدلہ لیا پھر وہ بدلہ لے گا پھر میں بدلہ لوں گا پھر وہ بدلہ لے گا تو شریعت نے کہا کہ ایک بہتر اور احسن معاشرہ اگر تم نے تشکیل لینا ہے تو پھر اپنے دلوں کو کشادہ کرنا پھر جنہوں نے ایک بہترین معاشرہ بنایا جن کے دم قدم سے معاشرے میں رونک ہے ہماری آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہ مردوان ان کی صیرت کو دیکھو کہ انہوں نے یہ عمل کیا تو اس کے نتائج اور اثرات معاشرے میں کس طرح ظاہر ہوئے اور یقیناً ان کے معاشرے سے بہتر کوئی معاشرہ نہیں ہو سکتا ہمارا معاشرہ بھی اسی طرح بہتر عبداللی صاحب بہت بہت شکریہ اسی سوال کے اندر اسی کو کیونکہ یہ سوال بڑا اہم ہے اور اس کا جواب کے لیے میں بہت زیادہ وقت بچائیے لیکن آپ حضرات جس کم وقت میں ہماری رہنمائی فرما دیتے ہیں عبداللی صاحب نے بھی رہنمائی فرمائی آپ بھی اس پر ذرا روشن ڈالی ہے مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی حصے میں جیسے حضرت نے گفتو کو فرمائی میں بھی اس سے سو فیصد متفق ہوں کہ معافی کیا جو فلسفہ ہے وہ رکھا ہی چلی گیا مجھے پھر ایک فرمان یاد آرہا ہے روایت کا اور اگر ہم اپنی زندگی کو ویسے ڈھالنے جیسے ہم ڈھالنے کا ہمیں حکم ہے تو سمجھئے عادی زیادہ معاملے ہمارے خود بخود حل ہو جائیں روایت یہ ہے کہ جس نے دنیا میں اپنے کیے گئے ظلم سے اپنے اوپر کیے گئے ظلم سے اس کو معافی کی عبداللہ اللہ عزن فی الدنیا والآخرہ تو اللہ اس معافی کرنے کے اس جذبے کو جو اس نے معاف کہنا اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت نے اس سے عزت والا بنا دے گا اور ایک جملہ جو بھی بار بار ہم ہمارا ذہن میں کلک کر رہا ہے اور ہو نہیں سکتا کہ کوئی صیرت رسول کا قاری عاشق رسول کوئی مسلمان کوئی مومن اس کی ذہن میں حضور کا کردار کلک نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا جو اپنے چشم عبروز کائنات کے نظام کو تحس نحس کر سکتا ہے جس کے پاس حضرت علی جیسے بہادر ہیں جان نصار کرنے والے صحابہ کرام موجود ہیں اور جب وہ اس شان سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی گویا کہ دھوم قرآن مجید میں مچا رہے ہیں لیکن اس شان سے جب میرا نبی داخل ہوا لوگ سمجھ رہے تھے ہم نے جس محمد کو ہجرت کرنے پر مجھول کہتا لوگ سمجھ رہے تھے آج یہ محمد عربی ہم سے بدلہ لیں گے آج یہ محمد عربی اپنے اصحاب کو ہمارے اوپر حملے کے لیے آ کریں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روئیے کو دنیا نے محفوظ کر لیا فران بھائی جیسے ہم سوچتے ہیں ہمارے نبی سے عزت والا کائنات میں اس کی وجہ یہ ہے ہمارے نبی سے بڑھ کر ماف کرنے والا گم لیں گے حضور نے فرمایا کہ تم نے میرے چچا کا گلے سے نکال لیا تم نے مجھے میرے شہر سے نکلنے مجبور کر دیا میری گلیوں کو تم نے مستچینہ میری ماں کے مزار کو تم نے مستچینہ میرے باپ کے مزار کو چینہ لیکن جاؤ میں اس دنیا میں آج ایک ماف کرنے کے لیے ہوں مجھے حضرت علی کا فرمان یاد آ رہا ہے آپ فرماتے ہیں اگر نیکیوں کا کوئی بت بنا کے رکھا جائے نہ کوئی اسٹیچو ہو کوئی مجسمہ اور نیکیوں کا اچھائی ہوں کا فرمائے اس کا تاج ماف کرنا ہے یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ نیکیوں کا تاج حاصل کرے مافی کرنے کی آدھر پیندر پیدا کر لے ذرہ ذرہ سی باتوں پر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا آج ایک کرونا وائرس سے تو ہم بچنی پا رہے ہیں ہاتھوں میں گلف سے موپے ماسک ہیں یہ ہماری طاقت ہے کہ ہم اللہ کی اس مقلوق سے نہیں لڑ پا رہے ہیں جو نظر بھی نہیں آ پا رہی ہے نہ جانے کتنی حقیر سی ہے تو ہم چلیں بدلہ لینے لوگوں سے ہم کچھ نہ کچھ ہم جب دوسرے سے ملکہ ایک اور مجھے روایت کا جملہ یاد آ رہا ہے میری کوشش یہ ہے کہ قرآن مجید کے آیت ہو یہ حدیث ہو قِلَّةُ الْعَفْوِ آَعْضَمُ الزُّنُوب فرمایا قِلَّةُ الْعَفْوِ اَقْبَحُ الْعُيُوب یعنی ساری برائیوں میں اگر کوئی پوچھا ہے سب سے گندہ ہے کونسا ہے حضور نے فرمایا کم ماف کرنا قِلَّةُ الْعَفْوِ اَقْبَحُ الْعُيُوب کم ماف کرنا سپرلیٹیو ڈگری ہے قِلَّةُ الْعَفْوِ اَقْبَحُ الْعُيُوب سب سے کم ماف کرنا یہ سب سے بڑا عیب ہے اور باقی کا جملہ سنیئے جو ہمارے موضوع سرلیٹ ہو جائے گا وَتَّسَرُّعِ الْعَلَى الْإِنْتِقَامِ اَعْزَمُ الزُّنُوب آپ کو دنہو گزاریں سلام گزاریں قِلَّةُ الْعَفْوِ اَقْبَحُ الْعُيُوب وَتَّسَرُّعِ الْعَلَى الْإِنْتِقَامِ اَعْزَمُ الزُّنُوب حضور فرماتے ہیں کم ماف کرنا سب سے بڑا عیب ہے اور فرمایا انتقام میں جلدی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے موقع دو پھر بہنی بات آ جاتی ہے کہ مافی کا فلسفہ کیوں ہے آخر صرف اس لیتا ہے کہ اس کے دل میں پشمانی تو ہو کہ یہ میں کیا کر بیٹھا اور جب پشمانی ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو ہے وہ رجوع کر لے گا اس رمضان میں کچھ کریں نہ کریں اپنے سے ایک عہد کر لیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں میری حالت گئے کہ مردے کے بعد چار لوگ ہوں تو مجھے کاندھا دیا جائے دو لوگ ہوں تو میری میت کو پڑٹا جائے مافی کرنے کی عادت ڈالیں سارا معاملہ خود بے خود اچھا ہے یعنی اللہ جو ہے اپنے بندوں کے اندر اپنی ایک صفت رکھتا ہے اگر اللہ رحمان ہے رہی میں تو چاہتا ہے بندے بھی رحم کرتے ہیں اگر اللہ معاف کرنا جانتا ہے تو اللہ ہی چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی جزاک اللہ بہت اچھی گفتو گئے رہی ایک منٹ اگر مجھے اور مل جائے میں ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں کہ ہم سے بدلہ لیا جائے یا معاف کر دیا جائے ہم اپنے رب کے حقوق میں کس حد تک زیادتی کرتے ہیں جو احکام ہم پر ڈالے گئے ہیں تو اب ہم رب سے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کرتا ہے موقع دیتا ہے پشیمانی کے لیے توبہ کے لیے یا ہم سے بدلہ لیتا ہے تو جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے سبحان اللہ بہت خصورت اس گفتگو کا بہترین جملہ ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ عابد رزی صاحب مولانا جواد عابدی صاحب آپ کا شکریہ حسان الخشیر صاحب آپ کا شکریہ اس سیگمنٹ تک کے لیے تو شکریہ ہے لیکن اگلے سیگمنٹ میں ہم ایک بار پھر آپ سے شکریہ عدا کریں گے کیونکہ آپ سے ہم دوبارہ کلام بھی سننے والے علماء اکرام سے ہم اجازت چاہیں گے بہت شکریہ علماء اکرام تمام آپ دونوں ازرات کا ناظرین دیکھتے رہے ہیں باران احمد اگلے سیگمنٹ میں ہم آئیں گے حمد و نات کی محفل سجے گی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر سے محفل کو دوبارہ کریں گے انشاءاللہ خوش آمدیت ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باران احمد آج انٹرٹیمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی ساری نشاعت میں ہوں آپ کا مزبان صحیح طرح جنہوں لوگوں نے بے بجوائن کیا ہے ہمیں بتائے چلیں کہ آج اب جو آخری سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے اس میں ہم نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور حمد واری تارہ اور مناجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کیونکہ وقت ہے سہری کا اور دعا کا ہمارے ساتھ اب یہ ہمیں جوائن کیا ہے ہماری ٹرانسمیشن میں معروف نات خان ہے سہریش عمران صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں سہریش آپ ٹھیک ہیں شکر وزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہماری ٹرانسمیشن میں اور آج جو آپ کلام پڑھیں گی ظاہر اس کی برکتیں جو ہوں گے وہ بھی ہم سمیٹیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اگر آپ کوئی نات کا نظرانہ پیش کریں تو پھر محفل جو ہے رونک ہوگی ذکر کی وجہ اس امید کے ساتھ پڑھوں گے کہ ہم پڑھیں گے اور وہ سنیں گے بے شکریہ اور سن کریں میں اپنے دربار کے حاضری ضرور کہیں گے انشاءاللہ بندی بات ان کا کرم ہوگا بندی بات ان کا کرم ہوگا سبحانہ اللہ شاخن خل تمنا ہری ہو گئی سبحانہ اللہ میرے لب پر محمد کا نام آ گیا میرے لب پر محمد کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ اور جو کہ تھنڈی ہوا آنے لگے لوگ آنکھوں پہ اپنی بٹھانے لگے لوگ آنکھوں پہ اپنی بٹھانے لگے میری جس دن سے اے تاجدار حرم میری جس دن سے اے تاجدار حرم دوستوں سے تیرے دوستی بٹھانے لگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اور غیب سے آئی آوازوں بے خبر غیب سے آئی آوازوں بے خبر جہاں تیری کھوٹی قسمت پھری ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اور مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا کہ لوگ کہنے لگے پنجتر کا گدا مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا کہ لوگ کہنے لگے پنجتر کا گدا اسے گھر آنے کا جب سے میں نوکر ہوا اسے گھر آنے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوپری ہو گئی اس گھر آنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سہری شنمان صاحبہ بہت اچھے انداز سے بہت عدب کے انداز سے ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ پیش کر رہی تھی ان کے ساتھ ساتھ ہی میں درخواست کروں گا حسان بھائی سے کہ وہ بھی ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ محمد علی زہری صاحب کا لکھا ہوا بہت مشروع زمانہ کلام میرے والد کے پہشان کلاموں میں سے کلام ہے چند اشار محمد علی زہری صاحب کا لکھا ہوا 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 موسیقا 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 بھولے بیٹھے ہیں تیرا کہاں تو نے قرآن میں جو لکھا آج ہے دربد اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح ایک کر ہم کو بہر شہاں ہم نے خود پہ کیا ہے ستم میرے مولا کرم ہو کرم 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 رحمت رمضان